السلام علیکم دوستو دوستو آج کے ویڈیو میں ہم ماہ رمضان کی فضیلت بیان کریں گے ارشاد خداوندی ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن ترجمہ ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بیجا گیا احادیث مبارکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے تو اسمان کے دروازے کل جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے اور ایک اور روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بن ہو جاتے ہیں اور شیعتین پابندے سلاسل کر دیے جاتے ہیں اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روزہ پرس کیا ہے اس میں آسمان کے دروازے کول دیا جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور سر کا شیطان قید کر دیا جاتے ہیں اس میں اللہ کی جانب سے ایک ایسی رات رکھی گئی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جو شخص اس کی خیر سے محروم رہا وہ محروم ہی رہا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا رمضان کی خاطر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے سال کے سرے سے اگلے سال تک پس جب رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں سے نکل کر جنت کی ہوروں پر سے گزرتی ہے تو وہ کہتی ہے اے ہمارے رب اپنے بندوں میں سے ہمارے ایسے شہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹنڈی ہو اور ہم سے ان کی آنکھیں موسیقی 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 موسیقی